ویلکم دوستو لف جہاد لائنڈ جہاد مزار جہاد بوٹ جہاد یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے سولکاتا نائٹ ریڈر نے کل آئی پیل کا فائنل گی تھا جس کے بعد بھکت سائد آئی پیل جہاد بھی نکال سکتے تھے لیکن ساداب چوہان نے بھکتوں کے ارادوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے اب اس خبر کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ آگے رکھنے والا ہوں ساتھ ہی اور بھی بہت سارے اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سیر کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک اپ ڈیٹ جو کہ بہت وائرل ہے سوسل میڈیا کے اوپر دج جائے پوٹ ڈائیلوگز یہ ایک ٹوٹر ہینڈل ہے جو ہمیسہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کھلانے کا کام کرتا ہے اے آئی سے تصویر بناتا ہے اس سے جنریٹ کرتا ہے جس کو اپنے ٹوٹر ہینڈل پہ نفرت پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے ٹوٹ کرتا ہے اب اس ٹوٹ کے وائرل ہونے کے بعد آپ دیکھئے سی پی سی ہیدر آباد کو لوگ ٹیک کر رہے ہیں اسد ادین او ایسی کلنگانہ سی ای ایمو کو ٹیک کر رہے ہیں جس طریقے سے اس تصویر کے حوالے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے جس کو بنا کر یہاں پر دہ جائے کوٹ ڈیالوگ نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پہ کوشٹ کیا ہے اور لکھا ہے ہم چار ہمارے سولہ اب جیسے ہی یہ تصویر اپنے ٹوٹر ہینڈل پہ کوشٹ کرتا ہے تو ایک ویڈیو سامنے لوگ رکھنے لگتے ہیں جس میں ایک سو پچاسی لوگوں کی فیملی دکھائی گئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آگے شیر کرنے والا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دوسری خبر ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مہاراست ہے مدرسہ کا ایک سٹوڈنٹ جو بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے چال لاکھ روپے کا جیولری اس نے بس میں اٹھایا اور جس کا تھا اس کو لے جا کر واپس کر دیا جس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے جورنو میرر نے اس خبر کو اپنے ٹوٹر ہینڈل پہ پوشٹ کرتے ہوئے لکھا ہے بس سے ساڑھے چال لاکھ روپے کا جیولری اس بچے کو ملا جو کہ مہاراست کے مدرسے میں پڑھتا تھا لیکن اس نے لے جا کر واپس کر دیا جس کے بعد یہ تصویر آپ کو سوسل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی لڑکا ہے جو کہ پولیس ٹیسن میں جاتا ہے جس کا یہ جویلری ہوتا ہے ساڑھے چال لاکھ روپے کا پولیس ٹیسن میں لے جا کر یہ دے دیتا ہے جس کے بعد یہ تصویر نکل کر سامنے آتی ہے وہیں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آئی پی ایل جہاد جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا ہے دراصل یہ نام آیا کہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ کل کولکاتا نائٹ ریڈر کسری بار آئی پی ایل کا ہتاپ جیتی ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ساداپ چوہان جس کو آپ نے بہت بار نیوز چینل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے امید ہے کہ سوریس چوانکے اس کو آئی پی ایل جہاد نہ کہے کیونکہ آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے ویجیتا کولکاتا نائٹ ریڈر کے مالک سارو خان ہے اب وہ اس میں سوریس چوانکے کو ٹیک کر لیا گیا جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سوریس چوانکے کے پاس جب یہ ٹویٹ پہنچتا ہے تو سوریس چوانکے بلبلہ جاتا ہے اور کیا لکھتا ہے یہ دیکھئے سوریس چوانکے نے لکھا ہے بیسنو دیوی کو منت مانگنے گیا تھا سارو خان بھول گئے یہ ساداپ چوہان کو سوریس چوانکے نے جواب دیا ہے سوریس چوانکے یہ بتا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے سارو خان بیسنو دیوی مندر گئے تھے اب سورس چاوانکے کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ منت مانگنے کے لیے تارک خان گئے تھے ویسنو دیوی جس کے بعد کولکاتا نائٹ ریڈر تیسری بار آئی پیل کا خطاب جیتی ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری یوزر بتاتے ہیں اور کومنٹ کرنے لگتے ہیں کہ موڈی جی کئی بار مندر جا چکے ہیں لیکن اس کے بعد انڈیا اور آفٹیلیا کا جو فائنل ہوا تھا ورلڈ کپ کا اس میں موڈی جی جاتے ہیں اور انڈیا ہار کیسے جاتی ہے اب اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ وائرل ہونے لگتا ہے یہ ٹویٹ وائرل ہونے لگتا ہے جس میں سورس چاوانکے کو لوگ گھرنے لگتے ہیں اس کے بعد آپ یہ اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ویڈیو سوسل میڈیا کے اوپر وائرل ہے ایک پترکار جو ایک فائملی کے پاس جاتا ہے اس فائملی کا انٹرویو لیتا ہے پتا چلتا ہے کہ ایک سو پچاسی لوگوں کا فائملی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جائے پوٹ ڈیالوگ نے جب یہ تصویر سوسل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا اس کے بعد ہی اس کے جواب میں یہ ویڈیو لوگ سوسل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ مہلائیں خود بتا رہی ہے کہ ایک سو پچاسی لوگوں کی فائملی ہے چھ مہینے میں ہر چھ مہینے میں سادھی ہوتی ہے بڑے روج ہوتا ہے اس فائملی میں ایک سو پچاسی لوگوں کی جو فائملی ہے بتایا جا رہا ہے ڈیلی پچاس کیجی آٹا بنتا ہے اس فائملی میں اور اس کے بعد سبجی روج چالیس کیجی بنتا ہے ایک سال میں دس بچے اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس گھر میں جو ٹوٹل بچے ہیں وہ پچاس بھائی بہن ہے اور دو کڑھوڑ سالانہ انکم ہے سات سے آٹھ گاڑی ہے اور اسی موٹر سائیکل ہے یہ صرف چھے منٹ کے ویڈیو میں یہ جو کچھ بتایا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے تیرہ منٹ کا ویڈیو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ بتایا گیا ہوگا دراصل یہ ویڈیو اس لیے پوسٹ کیا گیا لوگوں نے اس لیے پوسٹ کیا ہے کیونکہ دہ جائپوڈ ڈیالب نے جو تصویر پوسٹ کیا ہے جس کو اے آئی کے مدد سے اے آئی جنریٹیڈ جو تصویر ہے اس کو پوسٹ کرتے ہوئے جس طریقے سے یہاں پر مسلمانوں کو تارگیٹ کیا ہے جو کہ اس کا ہمیشہ کا کام ہے یہ ہمیشہ یہی کرتا رہتا ہے اس کے جواب میں یہ ویڈیو لوگوں نے پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک سو پچاسی لوگوں کی فیملی ہے اور کیا کیا کچھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب کچھ اس فیملی میں دیکھنے کو ملا ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ اپ ڈیٹ تھا جو نکل کر سامنے آیا جو کہ سوچل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن آپ اپنی راہ اس خبر کے بارے میں کامنٹ باکس میں ضرور دیجئے ملتے ہیں آپ سگلے ویڈیو میں